چمپئن ٹروفی پاکستان میں ہونی اور انڈیا کو آنا پڑے گا ہر آل میں آنا پڑے گا اور اگر انڈیا ڈرامے بازیاں کرتا ہے جس طرح میں نے چوڑیاں بیجی ہوئی ہیں ان کو اور بہت مشہور ہو گئی میری چوڑیاں اور بہت سے لوگوں نے میرے اوپر جو ہے ان کے جو یوٹیوبرز ہیں انہوں نے ویڈیوز بھی بنائی مجھے کوئی پروبلم نہیں ہے مجھے جو مرضی جو بلنا ہے میں تو تمہیں چوڑیاں پہناؤں گا ٹھیک ہے کیونکہ پاکستان اگر نہیں آ چوڑیاں پہناؤں بھائی پاکستان دلے رہا وہ آتا ہے پاکستان انڈیا آکے کھیلتا ہے تم لوگ نہیں آتے بھاڑ بھی جائے کیوں بولا ایسا بھاڑ کا مطلب پتہ کیا ہو یاد آپ نہیں کھیلتے ہو تو آپ جائیں ہمیں ہمیں کیا مطلب مگر جب ایک ہر درمی والی بات ہے نا یہ یعنی آپ آئی آئی سی سی یہ تو ایسے ٹورنمنٹ ہوتے ہیں اگر جب تک آپ ملیں گے اپس میں نہیں ہوگی تو جب تک تو کچھ بھی نہیں آتا ہے اب انڈیا is not safe country they are killing people like animals ان کو شرم آنی چاہیے to call india india is become india is finished پاکستان کو کوئی فرق پڑھا ہے اگر یہ سوچتے ہیں کہ نہیں ہماری وجہ سے پاکستان کو تو وہ میرا مطلب ہے کہ ہم نہیں ہم بھی ہر انڈیپنڈنٹ we are much better than right دنیا میں ہماری مطلب دنیا کو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاکستان کا نام سب سے اوپر ہے گا پاکستان نے پیڈیوز ورڈ کلاس پکٹر ورڈ کلاس حوکی پلیر ورڈ کلاس ہماری بھی ایک رسپیکٹ ہے ہماری بھی ایک رسپیکٹ ہے ہماری بھی ایک رسپیکٹ ہے پاکستان کی رسپیکٹ بہت ہے بھال ٹھاگر میں کبھی پوزیٹیو ہو لیا ہے علیکہ اے ایم دا ون جو گھر پر جا کے ملوں مطلب یہ ہے بھئی آپ نہیں کھیلتے تو آپ جائیں ہم کیا سنے پر کہ بھئی ٹھیک ہے نہیں کھیلتے تو بھال میں جائیں بھال میں تو مطلب ہے آپ اپنا جاؤ جو جو کرنا ہے نہیں ہوتے آپ آتے آپ کہیں انھی никогда انισی اگلیں لیتے کسی چیز میں انی آنا چاہتے وہ کیاں اب چیمپینوا شوفی انشاءاللہ پاکستان میں ہو کرائے گی جس را ہمارے چیر میں نے بولا ہے کہ پاکستان میں ہی ہوگی تو انشاءاللہ پاکستان میں ہ ہوں گی انگیا نہیں ہی ہی نہیں آنا چاہتے کوئی مسلاح نہیں ہم انڈیا بغیائر کھیلے گے لیکن یہ ہے کہ کہ کرکٹ ہیم پاکستان میں ہونے چاہیے اور اگر انڈیا نہیں کھیلے گی تو اس کا ہی framیetten حسن علی کو لے لیا کرکٹ میں وہ کچھ کرنے رہے مطلب پرفارمنسز کچھ نہیں ہے کہتے ہیں کہ جی اگر انڈیا نہیں آیا چیمپنس طرفی تو کوئی مسئلہ نہیں پاکستان چیمپنس طرفی اپنا کرائے گا اور انڈیا کی بگر بھی کھیل لے گا بھائی ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ کوئی پاکستان کرکٹ بورٹ کا ٹورنمنٹ تھوڑی ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کا ٹورنمنٹ یہ ہے آئی سی سی کا ٹورنمنٹ ہے حسن صاحب تو یہ حسن علی کی سٹیٹمنٹ ہے اور انہوں نے جسے بولتے ہیں ہم بڑا کرٹیکل ایک سیدھا سیدھا نشانے کے اوپر آ کر بات کی اگر بھارتی ٹیم نہیں آتی ہے تو چیمپنس طرفی پاکستان میں ہونی چاہیے وہ بار بار ہمیں ٹی وی پہ نظر آتے اور پاکستان کے مین سٹیم چینل پہ وہ بیٹھ کے انڈیا کو دھمکی دیا ہے انڈیا نہیں آتا تو تو نہ آئے ہم انڈیا کا بہر چیمپنن طرفی کروا لیں گے چیمپنین ٹروفی 2025 کا جو چیمپنن ٹروفی ہونے والا ہے پاکستان میں ایسا کوئی بھی آثار دیکھ نہیں رہے کہ چیمپنین ٹروفی جو ہے پاکستان میں ہوگی کیوں ایسا کہہ رہا ہوں کیونکہ جو کرکٹ کا جائنٹس ہے ٹیم انڈیا بی سی سے آئی جو وہ پہلے سے جو ہے اپنی ٹیم پاکستان نہیں بھیج لی جیسا ہاں نے بھی کافی بارے ایسے بولا ہے ایک کے بعد ایک بورڈ بھی نکل کے آ رہے ہیں پاکستانی میڈیا آپ کو پتہ ہے ہمیسہ روتی رہتی ہے ان کے میڈیا ان کے عوام یا پھر ان کے جتنے بھی ریپورٹر ہے ہر کوئی بھائی یہاں پہ اپنا بھنڈی رونا کر رہا ہے اب آپ وہاں پہ تنویر احمد کو لے لیجئے آپ چاہوا سوہب اکتر سائدہ فریدی کو لے لے آپ جہاں پہ حسن علی بھی آ چکے ہیں تو سب سے پہلے آپ جہاں پاکستانی میڈیا کا یہ بھنڈی رونا دیکھ لیجئے میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ پہ ملتا ہوں تو اس کے اوپر ضرور سختی ہونی چاہیے اگر نہیں آتا نہ آئے بولا جی جاؤ چیمپنڈ روفی پاکستان میں ہوگی اگر تم لوگ نہیں آوگے تو اس کے بعد دو تین ایونٹس تمہارے ملک میں بھی اسٹیٹ اوئے آئی سی سی کے سامنے یہ بات کرکٹ بورڈ کو کرنی چاہیے کیونکہ کا کوئی نہ کوئی لنکس ہے انڈین کرکٹ سے یا پلیئر سے یا جو بھی ان کی بڑی چمچھا گیریاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں مجھے ان پر بڑا افسوس ہے بھائی جب پاکستان کی بات آتی تو سٹیٹ اوئے بولو نا یہ کیوں بولتے ہیں بائی لیٹر سے بھائی وہ اپنے ٹائم پہ نہیں بات کرتے ان کے پلیئرز اپنے ٹائم پہ بائی لیٹر سیریز کی بات نہیں کرتے جب پاکستان ان کے ملک میں کسی ایونٹ کے لیے جانا ہوتا ہے وہ سیدھا کہتے ہیں ان کا میڈیا بھی کہتا ہوں کہ پلیئرز بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کو آنا چاہیے یہ آئی سی سی کا ٹورنمنٹ ہے پاکستان منع ہی نہیں کر سکتا سیکیورٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے لیکن ہمارے پلیئرز کیوں بکھر جاتے ہیں دو دار سولہ میں بھی گیا پھر اس کے بعد ابھی بھی گیا اب انڈیا نے آنا ہے خاموشی سے آپ اپنا کام کریں آپ اپنی گورنمنٹ سے بولیں کہ بھائی ہم نے جانا ضروری ہے ہمیں آپ ہر حالت میں پرمیشن دے کیونکہ ایشیا کرکٹ کانسل کی کوئی دو آنے کی اس کی ویلیو نہیں ہے وہاں پہ ہم اپنی مرضی چلا سکتے لیکن آئی سی سی میں ہم کوئی اپنی مرضی نہیں چلا سکتے اور آئی سی سی کی طرف سے ہمارے اوپر پریشر بھی ہے تو سیدھی سی بات ہے یہ کیا مطلب کچھ لوگ میڈیا میں وہاں پہ انڈیا میں بیٹھ کے سب کے ساتھ ان کی ایلو آئی بھی ہے جب پاکستان نے ورلڈ کپ میں جانا تھا تو وہاں بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان پہ ورلڈ کپ میں آنا چاہیے کیونکہ انڈیا نے چیمپیون ٹرافی کل نہیں آئی سی سی کا انڈیا کو بجھانا ضروری اب وہاں اپنی میڈیا میں بیٹھ کے دکان چمکا رہے ہیں کہ نہیں جی آئی بریڈ بھی ہو سکتی کیونکہ پیشنڈیز میں بھی ہوا ہے تو امریکہ میں بھی ہوا ہے تو ہائی بریڈ کا پلان بن سکتا ہے تو میرے خلق میں افسوس کی بات ہے کہ اس قسم کی فضول باتیں وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ ہو رہی ہیں اور میں نے تو یہاں تک کہہ دیا میں نے تو ٹوئٹ بھی کی میں نے اپنے چینل پہ بھی بولا میں نے انڈیا والوں کو بولا میں نے چوڑیاں پہنو آپ بی سی سی آئی والوں کو بولا آپ چوڑیاں پہنیں کیونکہ جو بکری ہے نا بکری وہ بھی علاقہ چھوڑ کے کسی دوسرے علاقے میں چلی جاتی ہے ٹھیک ہے نا وہ بھی نہیں گھبراتی تم لوگ تو گھبراتے ہو ہر چیز میں تم نے ٹانگڑائی بھی ہے وہ سیکیورٹی نہیں ہے فلانہ نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے دوسری دنیا کی ملکوں کی ہر ٹیم آ کے چلی گی سوائے تمہارے اور پاکستان میں تو کبھی سیکیورٹی کی بات ہی نہیں کی آج آج بھی پاکستان کو بولو ابھی within minute within minute آپ بولو کہ آپ پہنچو اڈیا ہماری پوری ٹیم پہنچ جائے گی ہماری گورنمنٹ فٹا فٹ پرمیشن دے دے گی نہ کرکٹ بورٹ کچھ بولے گا نہ کوئی بولے گا ٹھیک ہے تم لوگوں سے اچھے تو ہمارے کرکٹرز ہیں جو ٹی وی پہ بیٹھ کے دڑلے سے بولتے ہیں کہ ہمیں انڈیا جانا چاہیے ہماری گورنمنٹ یا ہمارا کرکٹ بورٹ بلکل ہم کرکٹرز کو کچھ نہیں بولتا وہ تو الٹا خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے کرکٹرز بیٹھ کے دوستی آری کی باتیں کر رہے ٹی وی چینلز پہ کہ دوستی آری ہونی چاہیے ٹھیک ہے ہمارے پلیرز بھی وہاں جانے چاہیے ان کے بھی تم لوگ تو گھبراتے ہو سارے انڈیا منہ کر دیتا ہے تو اس صورت پہ پاکستان کے لیے کیا آپشن ہوگا مرحال ہے پاکستان پہ پھر بھی ہوسٹ کرنی چاہیے انڈیا پاکستان نہیں آتا جو کہ مجھے نہیں لگتا سپاکستان بھی مجھے اپنے پاکستان آئے گا اور پاکستان ہی آگے کھے لے گا پہ دوسرا یہ کہ آئیسی کی جتنے event ہو دے ہیں اے اسکرد کانسل کی جتنے event ہو دے ہیں اس میں در در اینڈیا نہیں ہوگا تو مال کن سے آئے گا بھائی Sponsor broadcast جو پیسہ دیرہ آئیسی کی کو آئیسی کی ویے it is giving it because india is one of the major participants plus they look forward to the personal india matches یہ صرف ہوا میں باتے ہو رہی ہے یہ تو پاگل ہے یہ پتہ نہیں کیا باتیں کرتا ہے وہ کہا رہا جی ہم انڈیا کے بغیر کھیل لیں گے یہ اتنا آسان ہو جائے گا سر this is not going to be happen میں ایک بات بتاتا ہوں پاکستانیوں تم لوگ ناشکرے اور you do not deserve good people تم لوگ deserve نہیں کرتے کہ تم وہ قوم ہو ٹھیک ہے جس بندے نے تمہیں 1992 ورلڈ کپ دلایا تم نے اس کو جیل میں ڈال دیا سمجھ رو میری بات جس نے 1992 ورلڈ کپ جتا ہے تم نے اس کو جیل میں ڈال دیا جو اردو شائری کا اتنا بڑا نام اتنا بڑا نام فیض احمد فیض اس کو تم نے جیل میں ڈال دیا اور حفیظ جلندری جیسے چاپلو اس کو اپنے بغیر میں تمہارا دب بیڑا ہی گھر کے ٹھیک ہے ملالا یوسف زائی جس بندے نے تمہارے لیے جس بندے نے تمہارے لیے ایٹم مم تمہارا تیار کرا اس کو تم نے دس بارہ سال تو جیل میں ڈال کے رکھا مشرف نے اس بندے کو ہمارے پلیس کیوں گے کہتے ہیں نہیں جی ایسا نہیں ہو سکتا کیا انڈیا کے بغیر کرکٹ چل نہیں رہی انڈیا نہیں کھیل رہا کیا ہماری کرکٹ دفن ہو چکی ہے ختم ہو چکی ہے کھیل رہے ہیں پوری دنیا ہم سے کھیلتی ہم جاتے ہیں وہ آتے ہیں پی ایسل ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے ان جیسا پیسہ ان جیسا پیسہ تو کسی کرکٹ بورڈ کے پاس نہیں ہے ان جیسا پیسہ اسٹیلین کرکٹ بورڈ کے پاس بھی نہیں ہے انگلینڈ کے پاس بھی نہیں ہے نیو زیلینڈ کے پاس بھی نہیں ہے کسی کے پاس نہیں ہے تو ان کے پاس تو بہت پیسہ ہے تو کیا مطلب ہم نیچے لگ جائیں کیا اسٹیلیا کرکٹ بورڈ یا انگلینڈ ان کی باتیں سنتا ہے کیا جو مسئلے ہیں کیا اس کے اوپر اور سٹینڈنے لیتا ہمیں بھی لینا چاہیے کوئی نا کوئی دن تو ایسا ہے نا جس میں ہمیں سٹینڈ لینا چاہیے یا نہیں آتے جاؤ جو کرنا کرو تو یہ اس قسم کا سٹینڈ اس دفعہ ہو جائے کرکٹ بورٹ کی طرف تو مزہ آ جائے گا اور مجھے پوری امید ہے اس دفعہ ہو گا ہو گا اس دفعہ کیونکہ ان کا جو گمند ہے نا یہ ختم ہونا چاہیے ان کو بتانا چاہیے کہ ہائیبریڈ نہیں ہو سکتا آؤ بے شک لاہور کھیلنے آؤ اپنے اسے کے میچ کھیلو لاہور کھیلو کھیلو اور نکلو یہاں سے لیکن یہ ہو گا یہیں سب کچھ یہ کلیر بات جو ہونی چاہیے اس کے بعد جو دوسری بات میں یہ کہنا چاہیے تو بھئی پی سی بی کا چیمپین ٹرافی پر ڈٹ جانا کہ بھئی چیمپین ٹرافی تو پاکستان میں ہی ہوگی انڈیا تو پاکستان آئے گا ہی آئے گا اس کے علاوہ پی سی بی نے ایک بڑی حبر اس کے ساتھ سنا دی ہے ایک بڑی خوشحبری سنا دی ہے انڈیا اور پاکستان کی سیریز کو لے کے اور پاکستانی فینز کو تو بھئی دل جو ہے نا باہ باہ ہو گیا ہشی سے کہ بھئی انڈیا اور پاکستان کی سیریز کی باتیں چل رہی ہیں پی سی بی کی اس حوالے سے ایک بڑی اپ ڈیٹ ہے اور یہ جو پروپوزل ہے یہ کس طرح سے ایکزیکیوٹ ہوگا اور پاکستان انڈیا کی سیریز ہمیں فائنلی دیکھنے کو ملے گی نہیں ملے گی کیونکہ ویرات کولی اور روید حرما بڑے بڑے پلئر ہو گئے ہیں پاکستان کے حلاف انہوں نے بلیٹرل سیریز میں اتنے میچز نہیں کھیلے ٹیس میچ کوئی کھیلا نہیں ہے انہوں نے پاکستان کے حلاف تو اب یہ سیریز کے حوالے سے جو بڑی ایکسائٹمنٹ ہے والی حبر نکل کے آئی ہے بڑی امپورٹنٹ حبر ہے تو بھئی اس بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کریں گے اور اس کے علاوہ حسن علی نے انڈیا کے پاکستان چیمپین ٹروفی کے والے سیٹ ٹور کرنے یا نہ کرنے کو لے کے ایک بڑی وارننگ دے دی ہے انڈین ٹیم کو اور بی سی سی آئی کو تو اس بارے میں بھی بات کریں گے کہ بھئی حسن علی کہاں سے اٹھ کے انڈیا کو وارننگ دے رہے اور کیا وارننگ دے رہے اور انڈیا حسن علی کی وارننگ کو کس طرح سے دیکھ رہے اور انہوں نے ہوتا ہے سارے کے سارے گھدار کے بچے پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں ٹھیک ہے تمہارے جرنیل اور تمہارے بڑے بڑے لوگ جو بیچ دیتے ہیں اپنے ملک کو پیسے کے لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جیشاہ پرفیکٹ ہے جیشاہ میں دس کمی آنگی دس کمی آنگی جیشاہ میں لیکن وہ ملک نہیں بیچتا آدمی تمہاری طرح ہے تمہیں کیا سوچا پاکستانی ہیں وہ یہ پاکستانی ٹی وی پہ ڈسکس ہم بات کر سکتے ہیں کچھ باتیں چیل بھی نہیں ہیں یہ اپنے مند سے بھی جھوٹ بھی بول دیتے ہیں کہ باتیں چیل بھی نہیں ہیں کہ جیشاہ چیئرمن بننا چاہتا ہے آئی سی سی کا تو جب اس میں ووٹنگ ہوگی تو پاکستان اس کے فیور میں ووٹ دے دے گا تو چیئرمن بن جائے گا اور بیک اینڈ پہ ڈیل یہ ہوئی ہے کہ وہ چیئرمن بن جائے گا اور وہ انڈیا کو آپ کو لگتا ہے کہ جیشاہ اس پوزیشن میں ہے کہ انڈین کرکٹ ٹیم پاکستان جائے کی نہ جائے تو جیشاہ جو ہے نا جیشاہ کے ایکچلی والد صاحب کا نام امید شاہ ہے اور وہ بھارت کے ہوم منسٹر ہیں تو وہ الاؤ کریں گے پھر چلے جائے گا وہ اپنے ابو جان سے بولے گا ایک تو ان کا نام امید شاہ ہے امید شاہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور میں ایک اور بات بتاؤں جو تم امید ہیں لکھ رکھے ہو نا کہ امید شاہ جی تمہیں الاؤ کریں گے تم کبھی ملے نہیں امید شاہ جی سے تم جس دن مل لوگے تمہارا گلہ سوک جائے گا پوری پچیس کروڑ کا امکہ وہ آدمی اتنا خطرناک ہے ہم جائشاہ سے بولیں گے ہم جائشاہ کو ووٹ دیں گے وہ اپنے والد صاحب امید شاہ سے بات کریں گے ہم اچھا انڈین کرکٹ ٹیم کو پاکستان بھیجے گا وہ سیدھا جائیں گے امریت سر امریت سر سے وہ بس پکڑیں گے وہ بس پکڑ کے لہور پہنچیں گے لہور پہنچیں گے کرکٹ کھیل کے واپس آ جائیں گے ہاں شام سے پھر اپنے بند کرو مدر سے یہ انسان کے بچے بنو سکول میں پڑو میٹس اور سائنس اور انگلیش پڑو اور اپنی قومی زبان اردو پڑو کیا ان کے اوپر پریشر پلیئروں کے اوپر ڈالا ہوا ہے وہ دھرے وے رہتے ہیں وہ تو ان کے موہ سے بات ہی نہیں نکلتی اور یہ جو مجھے ایسا لگتا ہے شاید میں غلط ہوں مجھے ایسا لگتا ہے یہ جو راجیف شکلا نے آ کے بات کی ہے نا میڈیا میں کہ نہیں جی ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے مجھے آئیڈیا ایسا لگتا ہے کہ ان سے زیادہ شاید مجھے پتا ہے انہوں نے فیلحال اس ماحول کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی ہے پیچھے پیچھے یہی باتیں ہو رہی ہوں گی انڈین گورنمنٹ کی بی سی سی آئی سے کہ بھائی کوئی نہ کوئی ایسا ڈراما لگاؤ کہ نہ جائے دوسری چیز یہ کہ اب تو انڈیا کی ٹیم کا کوچ بھی گوتم دمبیر بن گیا ہے جو گورنمنٹ ہے جو گورنمنٹ اس ٹیم ہے اس کو وہ سپورٹ کرتا ہے تو وہ کیسے کیا بولتے ہیں وہ بھی چاہے گا کہ جی انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ پاکستان جائے کیونکہ تو ویسی کھولا ڈولا پاکستان کی خلاف باگ کرتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے پرابلم ہوں گی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کرکٹ بورٹ ایسا ہے یہ سٹینڈ لے سکتا ہے اور میں میں محسن نقوی صاحب کو مطلب سمجھتا ہوں کہ وہ جس طرح چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ شاید وہ سٹینڈ لے لے اور وہ آگے سے بولے ٹھیک ہے بھائی کرکٹ ہماری ختم ہو یا کچھ بھی ہو ہم تمہارے بغیر چلتے ہیں ٹھیک ہے ویسے بھی پاکستان کرکٹ کونسا انڈیا کے بلبوتے بے چل رہا اپنی کرکٹ کھیل رہا ہے پی ایسا لگتا ہے جو بھی ہے ہمیں تھوڑا مل رہا ہے بہت اچھا مل رہا ہے ہم اپنی عزت خود رکھیں گے اور محسن نقوی صاحب کو سیدھا سیدھا بولنا چاہیے کہ نہیں آوگے نہیں آو آگے تیرے تو تمہارے پاس ہے ٹھیک ہے ہم بھی نہیں آتے میرے ہوتے رہے تو تم بھی نہیں آوگے دیکھیں آفیس صاحب مسئلہ پتا ہے کیا ہے میں میں بہت سے لوگوں کو سنتا ہوں وہ کہتے ہیں ہمارے کرکٹر بھی ہیں نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا اپنے بھائی کیسے نہیں ہو سکتا جو کرکٹر جو کرکٹر میڈیا میں آکے یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے ایسا وہ خود انڈیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ خود انڈیا میں کام کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ان کو خود مزے لگے ہوئے ہیں نظر آتا ہے ہمیں ہر جگہ پہ ٹھیک ہے نوکریوں ان کو مل جاتی ہیں چیزوں ان کو مل جاتی ہیں پیسہ وہاں سے ان کو آتا ہے میڈیا کے طرح کسی نہ کسی طریقے سے تو وہ کیسے ان کے خلاف بات کریں گے پتہ نہیں یہ کیا یہ پریہ اور فلائنگ کارپیٹ کے بارے میں تمہارے مولوی مولانا تمہیں پڑھاتے ہیں تب ہی ایسے پاگل پیدا ہو رہے ہیں وہاں پر جو ٹیلی ویجن میں جا کے ایسی الٹی سی دی بات ہے کانگریچولیشنز بھی اپنا اپنا ہمارا کام چلتا رہے تو سر کئی نہ کئی سٹینڈ تو لینا یا نہیں لینا یہ کچھ بھی کر کے اپنی منوانی کر کے سائیڈ پہ کر دے گے یہ آئی سی سی کا ٹورنمنٹ ہے یہ آئی سی سی پہ ڈالو بھائی تم تمہارا ٹورنمنٹ ہے یہ کیسے بھائی لیٹرے سیریز کی کہہ رہے ہیں کیونکہ اور آپ کو شاید یاد ہو میں نے ایک جگہ پہ بات بھی کی تھی میں نے آپ جائیں ورلڈ کپ میں اس کے بعد انہی کوئی بیزت کریں انہی کی عوام کے بیچ میں رہ کے کیونکہ انہی کی عوام بولے گی کہ بھائی پاکستان کی ٹیم آگئی ہے اب تم لوگ کیا تکلیف ہے سیکیورٹی کا بانہ اب بھائی کوئی سیکیورٹی کا بانہ نہیں ہے سیکیورٹی کا بانہ تم سمجھتے ہو آؤ لہور آجاؤ سیدھا بارڈر کروس کرو ایک پیر تمہارا انڈیئے میں ہوگا ایک پیر تمہارا لہور میں ہوگا کھیلو تینوں میں چاروں میں جو بھی تمہارے اسے کے بانتے کھیلو یہاں سے کھیلو جاؤ واپس ٹھیک ہے سیکیورٹی کی چیز کی اللہ کا شکر ہے پاکستان جتنی بھی ٹیمز آ رہی ہیں ان سب سے کو پوچھ لیں کہ بھائی ایک بندہ بھی کہہ دی یار سٹیلیا کتنے بڑے سپر سٹارز آگئے انگلینڈ کتنے بڑے بڑے سپر سٹارز آگئے نیوزیلینڈ کے آگئے ہر چیز بڑی ٹیم ساؤت ابریکہ آگئی ہر بڑا پلئر آگیا یہاں پہ پی ایس ایل میں بھی وہ ہر کوئی بولتا ہے کہ بھائی اتنی سیکیورٹی ہم نے کہیں پر بھی نہیں دیکھی جتنی پاکستان کے اندر سیکیورٹی ملتی ہے اور ضروری بھی ہے یہ سب کو پتا ہے کہ یار ہمیں ہر حالت میں ایکسٹرا سیکیورٹی دینی ہی دینی ہے اور سارے دیتے ہیں اور سب انجوائے کرتے ہیں کھیل کے اپنا چلے جاتے ہیں یہ سیب ان کا ڈراما ہے اب چیمپینز ٹروفی آپ بولنگ کے ٹائٹل پر روزانہ والی بات جو چل رہی ہے جس کا پروسیس جاری ہے وہ نہیں ڈالنا ٹائٹل پر یہ ہی ہے کہ پاکستان کی کرکٹ میں کچھ چینج نہیں ہوگا وہ کیوں نہیں ہوگا پہلے آپ سمجھ لیں یار اس لئے نہیں ہوگا کہ جو آپ نے نئے کوچ رکھے وہ جو ٹیس کا کوچ ہے جیسن گلیسپی وہ گلیسپی ہے پر خود کو سمجھ میک گرہ رہا ہے اس نے آپ نے اس سے بہن دلوایا کہ یار میں امید کرتا ہوں اب بابر رن منائیں گے اس کا مطلب بابر جائیں گے ملہ بنگلہ دیش کی سیریز چھوڑنے کو تیار نہیں ہے یہ شخص یار آرام کر لے بھائی آرام کب کرو گے تم آرام نہیں ہو رہا ہے بھاگ رہو فٹنس پہ کام کر لو خوبصورت ہو جاؤ بھاگ رہے نا وہ بھاگ تو رہا ہے بھاگنے کا آج تو سیدھے سیدھے ہیں نا اب تم ہمیں نظر نہیں آرے بھار ہمارا نظر آنا ضروری ہے کچھ لوگوں کو گھٹکتا ہے وہ کچھ ہی لوگ ہیں زیادہ تر ہمارے نام ہم نے چھپ چھپ کے دیکھ رہے ہیں یہ بھی مجھے 4.3 ایک چیز اب ذہن میں آئی ہے لیکن خیر ہے وہ کل کرو میں نے وہ اس پہ کرو ریشو 4.3 کرو ما واپس ہو مجھے لگتا بتا نہیں کیوں کہ وہ کہیں 9.16 نہ ہوگا جس کی ہے فرنڈ کیمرہ قبول نہیں کرتا وہ سمیرل کر دیتا ہو سکتا ہے فرنڈ تو ہمارے جینوں سے کھلنے کرو سازشے جیسے ٹیم میں ہو رہی ہے میں آپ کو چیمپئنس ٹوفی کا بتا رہا تھا کہ پسلے پانچ اچھے دنوں میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی یہی پہ سوچل میڈیا چیمپئنس ٹوفی ہو رہے گی تو یہاں نہیں آئے گا وہ وہاں نہیں آئے گا تمہاری ایسی کی طریقی آجاؤں میں بتا رہا تھا لوگوں نے ہر آدمی نے اپنے مزاج سے چیمپئنس ٹوفی کرا رہا تھا کوئی اپنی چھت پہ کرانے کو تیار بلہ بلہ بلی چھت پہ آجاؤں مسئلہ یہ کہ چیمپئنس ٹوفی آئی سی سی کا ایونٹ ہے میں آپ کو کافی دنوں سے سمجھانے ہی کھل چیز کر رہا ہوں اس پر نہ بی سی سی آئی کا زور چلتا ہے نہ پی سی بی کا زور چلے گا نہ انگلیس کرکٹ بورڈ کا نہ اور جو دیگر ٹیمز ہیں اس کے اندر ان کا بورڈ چلے گا ہاں یہ ضرور ہے کہ یار آپ اس سے اپنی امیدیں لگا سکتے ہیں کین کاش ایف ایمیجن لگا سکتے ہیں لیکن اس کے اندر آپ یہ والی چیزیں ضرور کر سکتے ہیں بہرحال فیصلہ آئی سی سے نہیں کرنا ہے اور اس میٹنگ کو لے کے خاص طور پر ایک محص یہ تھی ابے بجٹ کر دیا ابے یہ کر دیا ابے وہ کر دیا ابے میرے گھنٹے سے پتہ نہ جانے جتنے مو یہ مو لگانے والا سین بہت چل رہا ہے جتنے مو اتنی باتیں تھی چیمپئنس ٹوفی کو لے کر پچھلے سات آٹھ دنوں سے اپنی پیجز رنگین کیے ہوئے تھے انہوں نے یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا آج وہ ترستے ہوئے تڑپتے ہوئے اور تھکے ہوئے لہذا ہے دوسرے سے پوچھتے ہوئے لہذا ہے کیا ہوا ماں میٹنگ میں یہ ہوا اوڑا دو نا کوئی خبار نکال لو نا کوئی ڈیومن دھیک دو نا کوئی نیوز ٹوئنٹی وور نام کا کوئی چینل ہوگا بھئیہ مطلب وہ یہاں کا نہیں کہا تھا مجھے نہیں بتا میں صرف اس کا کہہ رہا ہوں اس کا اینکر ہے وہ اینکر ہے اس کو یہ اس لینا چاہیے بیٹا کہ وہ جو تم خالد محمد صاحب کی تصویل لگا رہے ہو اور مجھے امید انشاءاللہ یہ ان کا یہ جو ڈراما ہے نا ہمیشہ رچاتے ہیں یہ لوگ یہ کبھی بھی پورا نہیں ہوگا دو چیزیں آپ نے تنویر صاحب ذکر کی ایک آپ نے کہا فارمر کریکٹرز کہ پاکستان کے کریکٹرز اس طریقے سے بات نہیں کرتے جس طریقے سے ان کو کرنی چاہئے کھل کر دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کی طرف سے تو بڑے واضح الفاظ میں اس انداز میں گفتو ہوتی ہے پاکستان کا ٹور کرنے یا نہ کرنے کے حوال حربجن سنگھ اس کا بیان آپ نے سنو اگر انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا تو یہ سوچ کیوں ہے اور دوسرا موسیل نکوی صاحب کا سوال ہے اس کا جواب دیجئے گا پھر میں اس پر آپ سے رائے لیتا ہوں دیکھیں ہم نے کتنے انڈین پلیس کتنے کے زیادہ تر انڈین پلیس ہم نے یہی دیکھا کہ وہ یہی کہتے کہ ہم پاکستان نہیں جانا چاہتے کیونکہ سیکیورٹی سیکیورٹی کا پروبلم ہے ٹھیک ہے نا میں نے تو میں نے تو ہربنجان سنگھ سے چیلنج بھی کیا اور اس نے چیلنج کبول بھی کیا ہوا ہے کہ چیلنج ٹروفی میں ہماری ٹیم نہیں آئے گی میں نے اس سے چیلنج کیا تھا میں نے چیلنج ٹروفی میں انڈیا آئے گا کیونکہ یہ ڈیسی سی پاکستان جانا چاہتے تو شاید اس کو وہ گلے سے نہ پکڑ لیں اس لئے آپ کو یاد ہے جب رویش شرمہ نے آکے میڈیا میں بولا کہ پاکستان سے کھلنا چاہیے تو آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں بھی میرے جیسے آپ جیسے اور جیسے لوگ حیران ہوئے بڑی بات رویش شرمہ نے کہ دی میڈیا میں آکے پاکستان میں کھلنا چاہیے ان کی وہ بات کتنی وائرل ہوتی ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ وہ کسی کے موں سے نکل تا ہی نہیں تو فرنس دیکھا ہوگا آپ نے بھائی پوری پاکستانی میڈیا ان کے ایکس پاکستان میں چیمپین ٹروفی ہونے والی تھی اب سائد وہاں پہ ایک بھی میچ نہ ہو کیونکہ ایک کے بعد ایک بورڈ جو ہے پاکستان میں آنے کے لیے اور ان کی جو میڈیا ہے ہر جگہ یہ بھائی آج سری لنکا میں بیٹھ ہے آئی سی 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 کی وہ میٹنگ اس کے بات دیکھو کیا نکلتا ہے بات آپ کو بتا دوں ساب بات یہ کہ پاکستان میں چیمپین ٹروفی ہونے والی بلکل بھی نہیں ہے یہ بہت جلدی اوفیشیل بھی ہو جائے گا پر ان کے جو میڈیا ریپورٹر ہیں سب سے جیدہ جو تنویر احمد ہے یا پاسد علی ہے اور کرکیٹ اگر نام لے چاہے سوی بکتر ہو سائد افری دی اب جا کے حسن علی بھی نکل کے سامنے آ چکے ہیں بھائی بی سی شاہی کتنا بڑا جائنٹ ہے کرکیٹ میں آپ اس سے پنگا تو نہیں لے سکتے اور ہو سکے تو آپ روٹی پانی چل رہے وہ بھی بند ہو جائے گ اور چیمپئن ٹراب بھی پاکستان میں نہیں ہوگی تو کچھ اس طریقے کے بول جو ہیں پاکستان والے بول رہے اور اس میں سے جو تنویر احمد ہے تو ہمیشہ اگلتا جہر اگلتا بھائی ٹیم انڈیا کے لیے بھارت کے لیے کچھ نہ سبسکرائب ضرور کرو بھائی یہاں پہ میں آپ کے لیے روز ڈیلی جو ہے نیو اپ ڈیٹ لے کے آتا ہوں تو میں آپ کو ملتا ہوں ایک نیو ویڈیو